کرسپی پکورا بنانے کے لئے آپ نے لیا گرام فلاور اس کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے یہ فلاور لیا ہے تھوڑا سا اب اس میں میں مسالہ اٹ کروں گی اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سالٹ لیا لال مرچلینز یہ زیرہ تھوڑا سا پساوہ لیا سکا دھنیا لیا ساپت زیرہ لیا اور یہ میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈالتی ہوں آپ ٹرائے کیجئے کہ بہت مزے کے لگتے ہیں اس طرح نا اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے صرف ایک چمچ تہیں لیا اور ادھر میں نے پیاز ہری مرچے پالک ٹیماٹھے اور آلو یہ کٹ کر کے رکھ لیں یہ میں ابھی اینڈ میں ہی مکس کروں گی یہ طبیق رسپی بنتے ہیں اور تھوڑا سا میں پانی ڈالوں گی آپ لوگ دیکھیں گا بھی اتنا زیادہ نہیں بس مکس کر کے ہلکا سا پانی ڈالوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مسالہ مکس کر لیا اب میں اس کو دیلے دیلے نا پانی کو مکس کروں گی ساری بیسن کو مکس کروں گی میں زیادہ پانی نہیں ڈالوں گی یہ خود ہی اپنا پانی چھوڑیں گے ابھی پیاز نا ساری برطن تھوڑا چھوڑا پڑ گیا آپ کو مکس کریں گا بیسن کو مکس کریں گے ساری برطن ہوں گے پیاز نا پانی کے لیے چھوڑیں گے اس کے لیے دکھنے یا ہبتانی پادی کی بیسن کو مکس کریں گے میڈرے برطن تھے لیے پیاز جھوڑی کھوڑیں گے اچھا دیکھیں یہ کس طریقے کا ہے ٹھک ٹھک کی ہے ٹھیک ہے یہ بلکل ایسی ہی ہونا چاہیے پانی نیچ ہونا چاہیے آپ نے اینڈ ٹائم پہ تقریبا نا پانچ منٹ پہلے یا دو تین منٹ پہلے اس کو ڈالنا ہے مکس کرنا اور پانی اپنا چھوڑ دے گا مچ کرنا چھوڑے کا ہے ٹھا ہمیں بتا ہے ٹھیک ہے اس کا مکہ ہے سورہ کرنا چنہوں کو پانچ پہلے ہوں اب ان کو چینج نہیں کرنا سائٹنا ان کو تھوڑا سا پکنے دیں یہ خود ہی اوپر آئیں گے تو ان کا سائٹ چینج ہو جائے گا اچھا یہ اب آپ دیکھیں یہ آرمونس ایک سائٹ سے ہو گئے اب میں ان کو ٹار کر دوں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ٹائن ہو گئے ہیں سارے اب ایک دوسیدہ سے پکیں گے ریڈی ہو جائے ہمیں آپ کو رکھاتے ہیں اب اب یہ دیکھیں یہ ہو گئے ہیں جو جو ہوتے جا رہے ہیں وہ میں نکالتی جا رہے ہیں اچھا رہے ہیں آپ دیکھ ساکتے ہیں میرے کرسپی پکوڑے بینکے بلکل ریڈی ہیں یہ کرسپیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اور بہت کرسپی ہوتے ہیں ہمیں گیا